ایک جانب اگر احتشام اپنی والدہ کی فیصلی کا احترام کرتے ہوئے آئیشہ کو قبول کر کے ہیری جیسے لڑکی کو اپنے نام کر لے گا تو دوسری جانب اسوند اپنی والدہ کے فیصلی کو ریجکٹ کر کے انوشی سے بھی بیزت اور زلیل ہو کر واپس اپنی والدہ کے قدموں میں آ جائے گا لیکن بار بار اس کے سامنے آئیشہ آتی رہی گیا اور اس کو اپنے غلط کیے ہوئے فیصلے پر بار بار افسوس ہوگا لیکن اب آئیشہ کسی اور کے نکامے ہوگی